میں جب سیاں کو اتوال تو ڈر کہے گا لیجیم سسٹم سے سب جج برہمن بنا ہوا ہے وہاں نملا ہے جج بیٹھا ہوا ہے پسکار گھوس لے رہا ہے وہاں آپ نیائے کی امید لگائے بیٹھیں جہاں پیسے سے نیائے ملتا ہے یہ بات آپ دیکھیں عمر خالی جیل میں ہے اس کو بیل نہیں ملا رام راج ہے اور کیا کہیں تو رام راج ہوگا نا کہ اپرادی جو ہے چناؤ کے سمیں میں وہ اپرادی جو چناؤ میں سرکار کو اس تنتر کو برہمن وادی تنتر کو فائدہ پہنچا سکے ان کو پیرول پہ باہر نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں جنہیت آواز میں ہوں رنجے کمار ابھی ابھی ہریانہ میں چناؤ ہونے والے ہیں اور ٹھیک چناؤ سے پہلے بابا رام رحیم کو پھر سے وہاں ایک بار جو ہے 21 دنوں کی پیرول مل گئی ہے جب جب چناؤ آتے ہیں تب تب رام رحیم کو جو ہے پیرول ملتی ہے اس سے پہلے بھی کئی بار جو ہے انہیں جو ہے پیرول پہ چھوڑا گیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار سادھارن سے سادھارن ماملے میں بھی جو ہے آم آدمی کو انہیں جو ہے زمانت نہیں مل پاتی ابھی ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ آم آدمی پارٹی کے جو منیسی صدیہ ہیں 530 دنوں کے بعد زمانت پہ باہرہ ہیں ٹرائل نہیں شروع ہو پایا لیکن جب ہریانہ میں ٹھیک چناؤں ہونے والے ٹھیک اس کے پہلے بابا رام رحیم کو پریول ملی ہے 21 دنوں کی اس سے پہلے بھی چالیس اور پچاس پچاس دنوں کی انہیں پریول مل چکے ڈاکٹر اوم سودا جی کیا کہنا چاہیں گے آپ اس چیز پہ رام راج رام راج ہے اور کیا کہیں تو رام راج ہوگا نا کہ اپرادی جو ہے چناؤ کے سمیں میں وہ اپرادی جو چناؤ میں سرکار کو اس تنتر کو برہمن تنتر کو فائدہ پہنچا سکے ان کو پیرول پہ باہر نکلوا کے چناؤ پرچار کرنا اپنے پکچ میں کھڑا کرنا تو یہ رام راج ہے رام راج میں یہی ہوگا کہ اپرادی اگر سورن ہے تو اس کو یہ چھوٹ ملے گی اپرادی اگر برہمن ہے تو اس کو چھوٹ ملے گی یہی تو رام راج ہے اور کی باپ تو موڈی جی بھاگوڈ جی رسز والے اور برہمن لوگ کرتے ہیں یہی رام راج ہے سمجھ یہ پچھلے دس سالوں کے کارکال میں بھاجبہ ہریانہ میں ہے اور بار بار جب چناؤ آتے ہیں تو چناؤ ہوگا رام رحیم آس آسا رام باپو کو کیوں نہیں نکالتے ہیں یہ مجھے بڑا اپسوس ہے مجھے لگتا ہے کہ اگلے لوگ سبح چناؤ تک اگر آسا رام باپو جندہ رہے تو ان کو بھی نکال رہے ہیں سات دن کی زمانت ملی ہے کچھ کسا کے نام پر اسے ہی ناٹک چلتا رہے گا رام راج ہے رام راج میں یہی ہوگا آپ دیکھئے عمر خالی جیل میں ہے اس کو بیل نہیں مل رہا ہے کتنی بار جو ہے یاچی کا خارج ہو گئی آرویند کے جریوال کے ساتھ اپ رادیوں جیسا بہوار کیا گیا ہیمند سورین کے ساتھ آدیواسی مکہ منتری کے ساتھ اپ رادیوں جیسا بہوار کیا گیا منیز سوڈیا کو اب جا کر بیل ملی ہے تو یہ پورا سب کو پتا ہے کہ تمام معاملے تمام مقدمے راج نتک ہیں باوجود اس کے آپ دیکھئے کیسے کام کرتا ہے بہت لوگ کرتا ہے کہ جو ڈی سیالی کا معاملہ ہے تو سر کا نہیں پور میں ورلڈ ہسٹری کا اسٹوڈینٹ ہو پورے دیس میں جو ہے نیای پالکہ راج ستہ سے سنچالیت ہوتی ہے راج ستہ اور نیای پالکہ کو آپ الگ نہیں کر سکتے دوسرے کو کنڈیکٹ کرتا ہے آپ سوچیا ہے نا یہی جو ڈی سیاری بیل دے رہی ہے نا کیا کوٹ کو نہیں پتا ہے کی جو ہے رام رحم نے کیا کیا ہے یا چوناؤ کے سمیں اس کو بیل دیا جا رہا ہے وہی کوٹ دے رہی ہے تو پنچ پر میسور جیسا ہے یا سپریم کوٹ ہائے کوٹ ٹھلانا ڈھیمکانا کچھ جو مہمہ منڈن ہوتا رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے سب جگہ انسان بیٹھے ہیں اور پولیٹکل انفلوینس میں آ جاتے ہیں اور جو الیکٹرال پولیٹکس ہے اس کے ساتھ جو ہے نیای پالکہ بھی بہتی ہے نہیں اگر ایسا ہوتا تو میں آخری بات اس کے جواب میں کہہ اگر ایسا نہیں ہوتا بہت لوگ جو کہتے ہیں راستہ سنچالی اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس دیس نے یہ ابھی دیکھا ہے کہ رام مندر کا فیصلہ آیا اور چیپ جسٹیس آف انڈیا راستہ بھا سانسد بنے تو میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے میں بہت ترک ہے کولکاتا میں ابھی ابھی ایک ٹرینی ڈاکٹر کا جو ہے ریپ ہوا اور نرمہ مہتیا ہوئی اور پورے دیس کے ڈاکٹر ہڑتال پہ بیٹھے ہیں ٹھیک ڈاکٹر ہڑتے ہیں اور اس طرح کی جو ہے پیرول مل جاتی ہے اور یہ دسویں بار پیرول مل رہی ہے جو یہ مانسکتا ہے مطلب اس کو کیا نیا کی آواز کہیں گم ہو جاتی ہے پارٹیاں ایک دوسرے پر آروپ لگاتی رہتی ہے کہ ہمارے کارکال میں ایسا نہیں رہا ہے آپ کے کارکال میں ایسا رہا ہے یہ جو مانسکتا ہے یہ کب جائے گی کون سا نیا ہے کس بات کا نیا ہے اس دیس میں آپ میں نے دیکھایا اپنی ملتا ہے یہ بات جھوٹ بول رہا ہوں کیا پیسے سے جہاں ملتا ہے گریب آدمی کون سن ہے اس دیس میں لاکھوں دلی تادیباسی پیچھے جیلوں میں بند ہے جس کا کوئی بیلر نہیں ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے بند ہے کیونکہ کوئی بیل کرانے والا نہیں ہے اس کا کوئی وکیل نہیں ہے کوئی پریجن نہیں ہے جو اس کو جیل سے چھرواز کے کی ایک پندہ لے کے جائے کوٹ سے اور وہ جیل سے باہر آ جائے گا وہ لاکھوں لوگ ایسے لوگ بند ہیں کہاں اپنے آئے کیوں امید کر لیں یہ تو پورا انیائی ہی انیائی چل رہا ہے اور دس بار کیا دس ہزار بار ایسے لوگ جو سرکار اور ستہ کو لاپ پہنچا سکیں پولٹکل فائدہ پہنچا سکیں ایسے لوگ دس بار نہیں دس ہزار بار دس لاکھ بار چھوڑے جائیں گے ابھی ابھی ایک فیصلہ آیا ہے ایک دیس میں سب سے بڑی جو بھی خبر ہے کہ سپریم کورٹ نے جب سے اسی اسٹی کوٹے میں جو سب کوٹہ بنانے کو جو فیصلہ دیا ہے آپ لوگ ویروت کر رہے ہیں کارن کیا ہے ویروت کیوں کر رہے ہیں نہیں ویروت اس لیے کر رہے ہیں کہ جو کمیٹی ملائی نہیں ہے جس کمیٹی کے پاس وہاں ملائی دار پردکاروپ لگ رہا ہے اور جہاں ملائی ہے وہاں بات ہی نہیں ہو رہی ملائی جو ہے سپریم کورٹ میں جو ہے چندرچور کا باپ چپ جسٹیس آف انڈیا چندرچور جسٹیس آف انڈیا اس کا بیٹا جو ہے جسٹیس آف انڈیا ہونے والا تو ملائی تو ادھر ہے تو ملائی کوئی اور کھا رہا ہے اور آپ لیئر کہیں اور لگا رہے ہیں جہاں ملائی ہے کولیجیم سسٹم سے سب جج برہمن بنا ہوا ہے وہاں ملائی ہے وہاں لیئر لگا ہے دوسری بات ہم لوگ اس فیصلے کے خلاف ہیں ہم لوگ اپنے وکیل کے مادہم سے ہمارے وکیل ایڈوکیٹ راجے سرنجن اس معاملے میں جو ہے ریبیو پیٹیشن ڈال رہے ہیں ہم لوگ اور جلدی ہی اس معاملے میں ہم لوگ چاہیں گے کہ سپریم کوٹ ریبیو کرے اور اس معاملے کو ختم کرے دوسرا اس معاملے میں ابھی پردھان منتری جی کا بھی آیا ہے کہ پردھان منتری اس فیصلے کے خلاف ہیں ہم لوگوں کو لگتا تو نہیں ہے کیونکہ تیلنگانہ کی صبح میں پردھان منتری تو کہہ چکے ہیں کہ وہ کوٹے کا اندر کوٹا کا سمرتھان کرتے ہیں پھر بھی اگر ہو سکتا ان کا من پلٹ گیا ہو تو ویسے ان سے امید تو ہے نہیں کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں بہت پھر بھی امید اگر ایسا وہ کرتے ہیں ایمانداری سے تو سنسط کا ویشیش ستر بلانے بھی دھیکلا کے اس کو پاریت کریں اور آر اکشن کو سنبیدھان کے نومی سوچی میں ڈال دیں تاکہ کوئی چھڑ چھاڑ نہ کر سکے اچھا ایک سوال ہے جو کئی لوگ جو ہے آر اکشن کے جو بھی روضی بھی ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ آجادی جب ہے چیتر سال بیچ چکے ہیں تب آر اکشن کی کتنی ضرورت ہے خود بابا صاحب بھی امید کر نے کہا تھا کہ ہر دس ورس پر اس کی سمکشہ ہونی چاہیے اور اب ان کا کہنا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں کئی جو مطلب کی ڈالی جاتی ہیں ان کے گھر میں پتا آئی ایس رہے ہیں بیٹے آئی ایس ہو گئے ہیں اس کے بعد بھی بیٹے ان کا آئی ایس ہے اور مطلب نیتا بھی مطلب نیتے ہیں تو اس کے بعد بھی ویسے پریوار ویسے لوگ جو ہے آر اکشن کا فائدہ لے رہے ہیں کیا کہیں گے آپ کو جواب کیا دیں گے آپ دونوں الگ الگ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بابا صاحب نے کہا کہ دس سال پر ریبیو ہونا چاہیے میں ابھی اسی کا جب پہلے تو یہ فائنل کر دیجئے یہ جو ریبیو کی بات ہے نی یہ ریبیو کی بات کی گائے کی گئی ہے پولٹیکل ریجرویشن کے لیے جو سنسد بھونہ اور بیدھان سبھا میں ریجرویشن ہے اس کا ریبیو ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اس بات سے کہاں دکت ہے لیکن یہ جو ایڈوکیشن میں جو ریجرویشن ہے نوکری میں ریجرویشن ہے اس کے لیے بات نہیں کی گئی گئی ایڈوکیشن میں جو ریجرویشن ہے اس کے لیے ہے کہ آپ تو آدھار جو ہے سیکشنک کا اور سماجی جو سوشل ڈسکریمنیشن کا سکار جو جاتیاں ہیں جو کمیٹی ہے جو ایڈوکیشنالی پیچھے رہے ان جاتیوں کے اپلیمنٹ کے لیے آرکشن ہے ایک تو بھرم پتہ نہیں کن گدھوں نے پھیلا رکھا ہے کہ آرکشن جو ہے آرکشن سدار کا کارجکرم بھائی آرکشن سدار کے لیے اس دیش میں سی سی تیس آرکش سرکار نے بھارت سرکار چلائے میں وہاں جا کے مندرے گا کی لائن میں لگی ہے وہ آرکش سدار کا کارجکرم میں یہ ریجرویشن تھوڑے آرکش سدار کا کارجکرم میں تو جو سیکشنک روپ سے سماجی روپ سے جو پیچھے رہ گئے جن کے ساتھ بھید بھائی ہوا ہے ان کے لیے آپ ہی بتائیے کسی دلیت کے پاس جو ہے پچاس اکر سو اکر جمین ہوگا وہ چمار جو ہے چمار برحمت سے سادی کر سکتا ہے کیا سوصلی ایکسپٹیڈ ہے کیا نہیں ہے تو پھر یہ کارجکرم کیوں بنانا چاہتے ہیں آرکشن کو یہ گلت فہمی لوگوں میں پھیلا دی گئی ہے کہ آرکشن آرکشن آرکش سدار کا کارجکرم وہ بلکل آرکش سدار کا کارجکرم نہیں ہے اور اس اس معاملے کو پوری گم بھیرتا سے لیتے ہوئے پردھان منتری کو جلدی ہی بھی دھیاک لانا چاہیے تاکہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو سکے اور یہ گلت فہمی تمام ترہ دور ہو جائے جن کو اس فیصلے سے لاب ہونے والا ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مکی سگست کو جا کر سپریم کورٹ میں گلاب کا فول دیں گے تو ویسے لوگوں کو آپ کیا سندیس دینا چاہیں گے ان کو کیا میسے دینا چاہیں گے پہلے تو یہ جن کا جو کہتے ہیں کی آرکشن کی وجہ سے چمار دوسار مینا ماتنگ یہ سب آگے بڑھ گئے کریم آگیا کیا کریم آگیا ننگے بدن چل رہے تھے کپڑا آگیا تھا کریم دکھنے لگا تھالی میں کھانا نہیں تھا کھانا آگیا کریم دکھنے لگا آپ کو کتنے چماروں کا جو ہے سو دوسو بی گھا کا اکڑ کا جو جوت ہو گیا کتنے دوسات کا جو سہر میں جو ہے اپارٹمنٹ پھلیٹ ہو گیا کتنے ماتنگ کو آپ نے کمپنی کا سیو بنتے دکھا رکشن کی وجہ سے بانتے کتنے مینا کو دکھا نہیں دکھا ہے نا تو کریم ہے نا شریر پہ کپڑا آنا کریم ہی لیئر دکھنے لگا یہ آپ کی جو نفرت ہے کہ آپ ہم کو ننگا دیکھنے کی آپ کو عادت ہے اس عادت کو صدار لیجے نہیں چلے عادت بدل لیجے اپنے ہم ننگا نہیں رہیں گے کپڑا پھنیں گے ننگے پاؤں نہیں چلیں گے کار سے چلیں گے ہوای جات سے چلیں گے آپ کو اس بات سے دکھت ہے تو دھیاند رکھیں بابا صاحب نے اتنی طاقت دیا ہے آپ کو ہم دکھت دیتے رہیں گے اچھا چلیے ایک آخری سوال ہے ایک ابھی جو سب سے زیادہ ایک مدہ اور چلا ہوا ہے کہ سی بھی کے چیف پہ آروپ لگا ہے مادوی بچ پر کہ ہنڈن برک نے یہ ریپورٹ جاری کی ہے کہ جس پرکار سے آڈانی گروپ کا جو سیر مارکٹ میں ہیر فیر کر رہتا ہے تو ان پر آروپ لگایا گیا ہے کہ یہ ان کو فائدہ پہنچا رہی ہیں اپنے فیصلے کے دوارہ آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں ایک کہاوت بہت پرچھلی تھی بھارت میں جب سہیاں کو اتوال تو ڈر کہہ گا آپ دیکھیں دوسرے دیسوں میں یہاں نہیں ہے یہاں اڈانی اور امبانی گروپ جو ہے وہ تمام طرح کے جو ہے آرثی بھرہشتہ چار کہہ کے ماننیاں بنا رہ سکتا ہے کیونکہ ان کو سرکار کا سمرتھن پرابت ہے کیونکہ جو ہے موڈی جی چناؤ پرچار میں جس ہوای جہاز سے گھوم رہے تھے اس میں اڈانی لکھا ہوا تھا تو ان کا کچھ نہیں بگرنا ہے جن کی جن کا ساسن ہے ستہ ہے ان کا کچھ نہیں بگرنا ہے اگر سب پیسہ ہی ٹیکس پیر کا ہے اگر کہ اب سوچیے نا سی بھی کا جو چیپ ہے اس کا پروپرٹی جو ہے بیدیس میں انویسٹ ہے وہ پارٹرنر ہے ڈانی امبانی کے ساتھ اس طرح کے تمام جو ماملے ہیں آرثی بھرہشتہ چار کے ماملے وہ اس لیے چل رہے ہیں کیونکہ ستہ میں بیٹھے لوگوں کا سنرکچن ہے اور چناؤ انہوں نے جو ہے ان کے ہوائی جہاز میں گھوم کر جو ہے چناؤ جیتا ہے تو پھر چناؤ کے بعد ان کا سپورٹ بھی تکرین ہے چلی آپ نے ہم سے بات کی بہت بہت شکریہ شکریہ جے بھی تو ڈاکٹر اوم سودھا ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے سی ایس ٹی مودے پہ لے کے اور رام رحیم کو جو ہے بار بار چناؤں کے سمیں جو پیرول ملتا ہے اس پر بات کی کیا ہے آپ کی رائز پورے باتچیت پر آپ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں میں رنجے ڈاکمار کیمرائیمین آشیش کے ساتھ جنہیت آوال دھنے والد موسیقی موسیقی